بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة التوبہ کی ابتدا سے پہلے اس کے اندر جو اللہ تعالی نے مضامین ارشاد فرمائے ہیں ان کو ارض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جی سورة التوبہ میں سب سے پہلے جو حکم آپ کے سامنے آئے گا اللہ بہدہ اللہ شریک نے مشرقین کو مسجد حرام میں داخل ہونے اور مناسق حج ادا کرنے سے روک دیا گیا ہے اب قیامت کے دن تک کوئی بھی غیر مسلم مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا آپ سعودیہ میں جائے نا تو آپ کو حدود حرم کا نشان ملے گا اس سے آگے غیر مسلم نہیں جا سکتا یہ اللہ رسول کا حکم ہے شیطانی حکومتیں آگئیں اب وہاں پہ عیسائی بھی جا رہے ہیں ہندو بھی جا رہے ہیں سارے جا رہے ہیں یہ سورة توبہ جب تک قرآن کے اندر موجود ہے یہ حکم اسی طرح رہے گا مسجد حرام میں کوئی بھی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا صرف اور صرف ایمان والا مسلمان ہو جائے کلمہ پڑھیں آجیں کوئی تکلیف نہیں ہمیں دوسرا مشرقین کے ان مناسب کو معطل اور فسخ کر دیا گیا جن پر وہ زمنہ جہلیت میں فخر کیا کر دیا اس وقت بیت اللہ کے متولی کون کون تھے ابو جاہل بھی تھا ابو لاب بھی دعوت ابو شہبہ بھی تھے سارے متولی سے چودرات فرمایا نہیں گھر اللہ کا ہے تو خدمت گزار بھی اللہ کے بندے ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب مشرق ہے اور وہ متولی قابل ایسا نہیں اللہ کا گھر باقی سب کے فخر توڑ دیئے اب عزت ہے تو صرف اسلام کے اندر عزت ہے قیادت ہے تو صرف اسلام کے اندر قیادت ہے اور کہیں پر کچھ نہیں مل سکتا تیسری نمبر پر مسلمانوں اور مشرقین کے درمیان حالت جنگ کا اعلان کر دیا گیا چوتھے نمبر پر اہل کتاب جب تک جزیہ ادان نہ کریں ان سے بھی حالت جنگ کا اعلان کر دیا گیا اور یہ کہ وہ مشرقین سے کم برے نہیں ہیں اور اللہ عزت و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کا مال اور ان کی قوت کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے حضرت دنیا کے اندر بندہ اس دشمن سے لڑ سکتا ہے جس کی طاقت کا اندازہ ہو اور اس سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہو اللہ سے در کے اللہ سے زیادہ طاقت کسی ہے بھئی کائنات میں کوئی ایسی ہے ہی نہیں جنا جو اللہ سے زیادہ قوت والا جیسا وہ حکیم و علیم ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی اللہ سے جو جنگ کرے گا اللہ رسول سے جو جنگ کرے گا سوائے زلط اور رسوائی کے ان کے مقدر میں کیا آنا ان کے مقدر میں کچھ بھی نہیں آنا ہونا صرف اور صرف زلط اور رسوائی ہے ان کے مقدروں میں اچھا جی پھر پانچویں نمبر پر حرمت والے مہینوں کی تعظیم کا بیان کیا گیا حرمت والے مہینوں کی تعظیم کا بیان کیا گیا اللہ تعالی مسلمانوں کو بھی ان حرمت والے مہینوں کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے اب تو بابا رمضان شریف کے اندر بھی لوگ جو ہے نہ ہیان نہیں کرتے میں نے زندگی میں جو اپنی ہوش میں چالیس رمضان دیکھ لی ہیں الحمدللہ چالیس سال پہلے کا رمضان شریف اور پیچھلے سال کا رمضان شریف زمین آسمان کا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے عبادات کے اندر روزوں کے اندر بابا ہم نے سخت سخت گرمی کے اندر روزے رکھے میں ایسی کڑکتی کڑکتی دھوپوں کے اندر کے جناب پتہ لگے جاندے سے لیکن مجال ہے کہ بھائی کوئی روزہ چھوڑ جاتا ہے نماز چھوڑ جاتا ہے نہ بھائی نہ مسجدیں پر رونک سبحان اللہ وہ کیا منظر تھا عدرت جی میں کہتا ہوں وا 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 پچھلے سال بھی ہم نے منظر چنگے بھلے بندے روزہ ہی نہیں رکھ رہے نماز ہی نہیں پڑ رمضان کے اندر نہیں پڑھ رہے بھائی اب رمضان شریف کا ہیان نہیں رہا ہاں جی وہ بیت اللہ شریف کے اندر اب دیکھو لوگ عمرہ کرنے کے لئے جاتے ہیں اللہ کا گھر ہے یار وہاں پہ جا کے اپنے گناہوں کی بکشش مانگو مغفرت کے سوال کرو اللہ کی رحمت کا سوال کرو اس کے کرم کا کرو ادھر جا کے اللہ معاف کرے وہ غلاف کاٹنے شروع کر دیتے ہیں جیبیں کاٹنے شروع کر دیتے ہیں اللہ معاف کرے بھکاری بن کر وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں بھیک مانگنے کے لئے کہ یہ نماز شریف کا مہینہ ہے جی حج کا مہینہ ہے جی ادھر بہت زیادہ حجی آئیں گے تو ہم خیرات بھی بھیک بھی ہم زیادہ کٹی کر کے لیں جازوں کے جاز بھر کے لے کے آتے ہیں لا حول ولا قوت اب تو کسی چیز کا کوئی شرم حیاء کوئی نہیں رہی جی اللہ تعالیٰ ساڑھی قوم نے شرم حیاء نصیب فرمائے جی زمانہ جہلیت میں مشرقین اپنی حوث کو پورا کرنے کے لئے سال کے مہینوں کو جو آگے پیشے کرتے رہتے تھے اس کو باطل اور منصور کرنا ہاں جی اللہ تعالیٰ نے وہ باطل اور منصور کر نہیں بھئی رمضان کا مہینہ رمضان میں ہی آئے گا یہ نہیں کہ جب چھنڈی آئیں گی سردی آئیں گی تو رمضان کا مہینہ رکھ لو جی اور جب گرمی آئیں جی ادھر سے اس کو کھسکا دو ایسا نہیں جو مہینہ جہاں پہ ہے وہ وہیں پہ رہے گا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت آپ کی آمد کے بعد زمانہ وہیں پر واپس آ گیا تھا انہوں نے بدلتے 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 جب حضور کی ولادت ہوئی تو زمانہ وہیں پر آ گیا تھا جہاں سے ابتدا ہوئی تھا جو حرمت والے مہینے تھے وہ حرمت والے مہینے ہی رہے ہاں نہیں ساتھویں نمبر پر اللہ کی رحمہ کتال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب کرنے پر مسلمانوں کو جہاد کے لیے روانہ ہونے کی ترغیب دینا حضرت میں کہتا ہوں جی اسلام کی بنیادوں میں ہمیں یہی توحید و رسالت نماز روزہ زکاة حاج پڑھایا گیا لیکن جہاد کے بارے میں کوئی نہیں بتایا گیا کہ جہاد بھی فرض پہلے آپ اندادہ کریں کہ میں جب سکول میں پڑھتا تھا نی جی اس وقت سکاؤٹ کا ایک ہوتا تھا وہ ان کو مکمل طور پر فوجی ٹریننگ دی جاتی تھی ہر سکول کے اندر ایک گروپ ایسا ہوتا تھا جو مکمل مستحض ہوتا تھا ہر ایک جو ہے معاملے کے اندر کہ اگر خدا نہ خواستہ ملک کے اندر کوئی ہنگابی صورتحال پیدا ہو جائے گی تو یہ لوگ جو ہے وہ آگے لڑیں گے مکمل بچیوں کو بھی تعلیم دی جاتی تھی اور بچوں کو بھی تعلیم دی جاتی تھی اب تو بھئی سے تصور ہی کوئی نہیں رہا بھئی نہ ادھر کی تعلیم رہیت نہ ادھر دی کوئی تعلیم نہیں کوئی تصور نوے نمبر پر اللہ وحدہ اللہ شرکہ یہ فرمانا کہ اللہ خود اپنے رسول کی مدد فرمانے والا ہے اگر ہم جہاد نہیں کریں گے حضرت اسلام کو لنگڑا لولا دین نہیں ہے اسلام اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے حکم ہے اس کا دین ہے اور انشاءاللہ وہ کل قیامت والے دن تک کس بھئی اس کا سر بلندی رہے گا اللہ مدد کرتا رہے اللہ معتاج ہی نہیں ہے کسی کا آپ اندادہ کریں کہ اس وقت پوری روح زمین پر دنیا کے ایک سو ستانوے یا دو سو ممالک کے اندر کون سا ملک ایسا ہے جہاں پر مسلمان بڑی عزت اور عبروح کی ساتھ رہے ہیں ہر جگہ پہ مسلمان مار ہی کھا رہے ہیں یا تو ان کو اب بیتالیس تیرتالیس ہزار سے زیادہ غزہ کے اندر مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا مسلمانوں کو آپ کشمیر دیکھیں فلسطین دیکھیں بوسنیاں دیکھیں چیچنیاں دیکھیں چائنہ دیکھیں دستان دیکھیں آپ کہیں پر بھی دیکھیں آپ کو مسلمان شہید کیا جاتا ملے گا اس کے حقوق مارے جاتے ملیں گے ان کو دہشک گرد قرار دیا جاتا آپ کو ملے گا لیکن اللہ کی قسم پوری دنیا مل کر بھی مسلمانوں کو مار رہی ہے نا مسلمان نہیں ختم ہو رہا اور ہوگا بھی نہیں قیامت یہ جتنی شدت کے ساتھ مسلمانوں کے پر ظلم و ستم کی تلواریں گرارہیں یہ ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں مسلمان کے مزاج میں یہ طبیعت میں ہے کہ مسلمان کو جب تک چھیڑا نہ جائے جب تک اس کو تقلیح نہ پہنچائی جائے ہاں جی ہلایا نہ جائے یہ اٹھتا کوئی نہیں سویا رہتا ہے ہاں جی اب یہ جو ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے نا جی یہ انشاءاللہ تعالیل عزیز آنے والا وقت بتائے گا کہ پوری دنیا میں اب سوائے اسلام کے اب کسی اور دین کا نام نہیں رہے گا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیل آپ کو مجھے سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے